موسیقی 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 ہے یہاں politics میں جو democracy for the people by the people of the people تھی میرا خیال ہے اس میں people غیب ہو گیا ہے یہ people کا وہاں کوئی رول ہے نہیں رہ نہیں گیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں people کے لیے کام کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن وہ عام آدمی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی یعنی رات میں سارے اخبار اپنے ایڈیشن بند کر کے گئے انہوں نے یہ ایڈیشن میں لکھا کی مکہ منتری بننے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے دبا کے لکھا کچھ لوگوں نے صاف صاف لکھ دیا اب جنہوں نے صاف صاف لکھا وہ صبح اپنا ہی موہ دیکھنے لائک نہیں تھے کیا کرتے اگر راجنیتی ایسے چل رہی ہے تو اس میں وہاں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ ہے اب راج جپال کی بھومکہ پر راشترپتی کی بھومکہ پر کندری منتری منڈل کی بھومکہ پر اور ان کی ٹائمنگ پر بھومکہ پر بھی سوال پر سے نہیں ہے آپ آپ اکیلے کھڑے ہو کے سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ راج جپال نے ان کی بات کیوں مان لیا اور ان کو کیوں بھولا لیا راج جپال سنتوشت ہوں کہ یہ پکش اتنے لوگوں کے سمرتن سے سرکار بنا سکتا ہے تو راج جپال کو اختیار ہے کہ وہ اس پکش کو نیوتہ دیں سرکار بنوا دیں اور اس کے بعد تو صدن بیٹھے گا وہاں وشواس یا وشواس دونوں میں سے جو پرستاؤ پاس ہونا ہوگا پاس ہو جائے گا اس لیے راج جپال کے کام پر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر بھی سوال نہیں ہے سوال صرف اس بات پر ہے کہ یہ سب کچھ آدھی رات کے بعد کیوں اور کیسے ہوا آدھی رات کے بعد ساڑھے بارہ بجے کے بعد راج جپال مہودے نے راشت پتی شاسن واپس لینے کیا ہٹانے کی سنستوٹی بھیجی کندری منتری منڈل نے رات میں کب بیٹھک کی پتا نہیں ہے لیکن انہوں نے رات میں بیٹھک کی صبح پانچ بجے کے آس پاس پانچ سے پونے چھے کے بیچ جو ٹائم ہے پامات پانچ اور پونے چھے کے بیچ میں کہیں راشت پتی شاسن ہٹ گیا اور یہ کینڈری منتری منڈل کی سنستوٹی پر ہی ہوتا ہے راشت پتی جی سوائم یہ فیصلہ کبھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ منتری منڈل جو ہے کینڈر میں یہ راشت پتی کا منتری منڈل ہوتا ہے یہ راشت پتی کے منتری اور ان کے پردھان منتری ہے جو ان کے ان کی طرف سے ان کے دیے ہوئے ادھکار پر سرکار چلا رہے ہوتے ہیں تو راشت پتی نے اُتھ سبح بے فیصلہ کر لیا اور آٹھ بجے کے آس پاس شپت بھی گرین ہو گئی شپت کروا دی گئی راجحان میں عام طور پر شپت گرین سماروں کی بڑی پرمپرا ہے جو سرکاریں ایک سے ایک بڑے بڑے سماروں کرتی ہیں ہمیں یاد ہے مجھے یاد ہے کہ اُتھر پردیش میں ملائم سنگھ یادہوں نے سب سے پہلے بندھ ہال کے بجائے کے ڈی سنگھ بابو سٹیڈیم میں شپت لی تھی اور بڑا نام ہوا تھا ان کا کہنا تھا میں جنتہ کا مکہ منتریوں میں جنتہ کے بیچ جا کے سپت لینا چاہتا ہوں ابھی پردان منتری نارندر موڈی کے شپت گرین سماروں میں ہم گئے تھے اب تک کا سب سے بڑا شپت گرین سماروں تھا آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو نیوتا تھا ہوا جانے کا اتنی بڑی بھیڑ جوٹائی جاتی ہے لوگ بلائے جاتے ہیں باقاعدہ نیونتران پتر بھیجے جاتے ہیں پرٹوکول کا پالن ہوتا ہے یہ سب نہ ہو کر اتنی تیزی سے صوبے آٹھ وجہ یہ شپت دلانے کی جلدبازی کیوں تھی یہ اس سوال ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں دوسرا پکش ان سے پہلے زیادہ نمبر لے کر راجپال کے پاس پہنچ گیا اور راجپال کو راجپال نے اس کے شپت دلا جلد کیا ہوگا اب بھومی کا پھر ایک بار راجپال کی آ رہی ہے چناؤں کے آج پاس ہی بھگت سنگھ کوشیاری اترا اتراکھنڈ سے لاکر مہاراشر کے راجپال کے روپ میں نیوکت ہوئے بھگت سنگھ کوشیاری راشتری سوہم سیوک سنگھ کے بہت پرانے پرتبادہ سوہم سیوک ہیں اتراکھنڈ میں ان کا نام بہت اجزت کے ساتھ لیا جاتا ہے یہ وہاں مکہ منتری بھی رہے ہیں پہلی بھاجپا سرکار جب بنی اتراکھنڈ میں تو اس کے مکہ منتری تھے یہ بہت ایماندار آدمی ہیں ان کے اندر کوئی بے ایمانی نام کی چیز ہم نے نہیں سنی ہے لیکن یہ سنگھ کے پرتی پوری طرح سمرپت ہیں سنگھ اور بھارتی جنتہ پارٹی کا فائدہ اگر انہیں دکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ جو رات میں سارا گھٹنا کرم چلا ہے اس میں کوشیاری جی کی بڑی بھومکہ ہے اور میں نے تو جب آئے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوشیاری جی کی ہوشیاری دیکھنے کو مل سکتی ہے شاید بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے تیاری کر رہی ہے کیونکہ کندر سرکار راجعپال نے اٹھ کر کے بھیجتی ہے یہ ہوئی راجعپال کی بھومکہ کندری منتری منڈل کی بھومکہ اور راشترپتی کی بھومکہ جس پر سوال میں نے اٹھا رہا ہوں جس پر سوال اٹھ چکے ہیں راشتروادی کانگریس پارٹی یعنی ان سی پی شیل سینا اور کانگریس تینوں سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اس نرنے کے خلاف یاچکہ لے کر ان کا کہنا ہے کہ راجعپال نے یہ اسموے دھانک کارے کیا ہے اب یہ اسموے دھانک ہے یا اسموے دھانک ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ ہم عدالت کو کرنے دیتے ہیں جب فیصلہ ہوگا تب اس کی ویویشنہ کا وقت بھی آئے گا اور وہ ویویشنہ کی جائے گی اب آئیے اس کے دوسرے پکش پر جسے کہہ رہے ہیں کہ راجعپال جوڑ توڑ میں کون تیز نکلا تو ایک بار پھر بڑے پیمانے پر اور اور بہت سارے یہ نہیں کہ میں سڑک پہ چلتے لوگ کہہ رہے ہیں یا ہمارے جیسے پترگار کہہ رہے ہیں منتری ہیں اتر پردیش کے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کئی نیتہ بڑے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پولٹیکل ماسٹر سٹروک ہو گیا آج امید شاہ جنہیں ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ چانک کیا ہے تو چانک کی آج کا راجعپال میں تمام ہیں بہت سارے چانک کے ہیں لیکن امید شاہ کے بارے میں یہ بات ماننی ہوگی کہ امید شاہ چناؤ جیتنے کے لیے سرکار بنانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں اس کا ایک اور نمونہ یہ آپ کو سامنے دیکھنے کو ملا ہے جبکہ اب تک یہ لگ رہا تھا کہ امید شاہ مہاراشت کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اندرونی راجنیتی چل رہی ہے مکہ منتری دیون فرنویس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے شاید ان کو cut to size کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں ان کی حیثیت دکھائی جا رہی ہے کہ جب تک کنڈرین نے ترکتور ہاتھ نہیں لگائے گا آپ کی سرکار بننے والی نہیں ہے لیکن وہ اندرونی راجنیتی کی کہانی بھی الگ رہنے ہے اب جو قصہ چل رہا ہے کہ بھائی شرط پوار جی دو دن پہلے پردھان منتری سے مل کر آئے اس بیچ وہ سونیا گانڈی سے بھی ملے اور سنجے راؤت جو شیوسینہ کی طرف سے لگاتار سب سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب پوار جی کو سمجھنے کے لیے ایک جنم کافی نہیں ہے ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش لوگ کر رہے تھے یہ کیوں کہا گیا ایسے سمیے پہ جبکہ شرط پوار تو شیوسینہ کے ساتھ آ کر سرکار بننے کی تیاری کر رہے ہیں اور بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سرکار میں یعنی اگر شیوسینہ کے ساتھ ان سی پی کی سرکار بنتی تب بھی دھو ٹھاکرے کے مکہ منتری بننے کی بات چلنے لگی تھی اور ان کے ساتھ اجید پوار اوپ مکہ منتری ہوں گے تو وہ اجید پوار جو اوپ مکہ منتری بننے والے تھے وہ کیوں اچانک پالا بدل کے بی جے پی کے ساتھ چلے گئے یہ ایک گہرا پرشن ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ دھننجے منڈے سورگی گوپینات منڈے کے باتیجے جنہوں نے گوپینات منڈے کی بیٹک پنکجہ منڈے کو چناؤں میں ہرایا ہے وہ بھی اجید پوار کے ساتھ ہو گئے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ویسے تو اجید پوار نے تیس ویدائکوں کے سمرتھن کی بات کہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے پاس ساتھ سے زیادہ ویدائک نہیں ہیں پوار صاحب نے تو بیان دیکھے کہہ دیا ہے کہ صاحب مجھے پتا نہیں تھا اور یہ تو بترگات ہو گیا ہے لیکن بہت سے لوگ اب بھی ان کی کلپنا یہی ہے کہ شاید سب کچھ آج بھی پوار صاحب کے یعنی شرط پوار کے ہاتھوں سے ہی نیونترت ہو رہا ہے انہی کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے جو ہو رہا ہے وہ جو نہیں ہو رہا ہے اور جو اس کے بعد ہوگا اس کی ڈیزائن انہوں نے ان کے دماغ میں ہے یہ ایک طرح سے موٹیوٹ کرنا ہے یعنی کسی کی ارادے پر شک کرنا ہے اس لئے میں اس پر شک کرنے کے ارادے پر جاؤں مانے لیکن یہ تھیوری ہے اور تھیوری یہ بھی ہے کہ راشترپتی شاسن لگے رہتے بہت مشکل ہو رہی تھی تو شاید ایک طرح کا ایک ٹراب بنایا گیا ہے جس سے بھارتی جنتہ پارٹی راشترپتی شاسن کو ہٹا دے اس کے بعد جو مکہ منتری بنیں گے ان کا فلور ٹیسٹ یعنی ویدان سبا کے اندر صدن میں ان کو اپنا بہومت ثابت کرنا ہوگا چاہے تو مکہ منتری خود وشواس پرستاؤ لائیں یا وپکش ان کے خلاف اوشواس پرستاؤ لائیں اب یہ پرشن بھی ہے کہ راج جپال نے یہ ٹائم لائن ابھی تک کیوں نہیں بتائی ہے کہ کب مکہ منتری کو وشواس اپنا صدن میں ثابت کرنا ہوگا یہ سامنے آ جائے گا اگر وہ تیس لوگ وہاں نہیں ہیں وہ کہیں اور ہیں اگر دھنجے منڈے بھی دراصل عجید پوار کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ سب مل کر دوبارہ ایک نمبر کھڑا کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ جڑا ایک سوال اور ہے وہ ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کی جانچ وہ آپ کو پتا ہے چناؤ کے کچھ پہلے شرط پوار کے خلاف ایک سمن اشیو ہوا ان کو جانچ کے لئے جانا پڑا پرفل پٹیل کے خلاف جانچ چل رہی ہے جو انسی پی کے دوسرے بڑے نیتا ہیں عجید پوار کے خلاف تو اتنی گمبیر معاملوں میں جانچ چل رہی ہے بعد میں ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں پتا نہیں کہ یہ جو مکہ منتری ہیں دیون فرنویس دوہزار چودہ کے چناؤ کے دوران انہوں نے ایک طرح سے ابھیان شڑا ہوا تھا اور یہ ساروجینک سبھاؤں میں کہتے تھے کہ چناؤ ہوگا ہم جیتیں گے اور اس کے بعد عجید دادا پوار جیل میں چکی پیسنگ 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 یہ ویڈیو آج پھر نکال کے لوگ کس کے دکھا رہے ہیں گھما رہے ہیں وائرل ہو رہا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ وہ جیل پچھلے پانچ سال میں بھی نہیں ہوئی اگلے پانچ سال میں کیا ہونے جا رہا ہے اگر آپ کی سرکار چلتی رہے گی تو بہت سارے پرشن ہیں لیکن اب بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ بات اتنی صاف اتنی آسان ہے جتنی نظر آ رہی ہے اس میں کہیں کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے وہ راز کہاں ہے کیا ہے یہ ابھی مجھ کو تو نہیں دکھ رہا ہے میں نے جب تیلویجن کی ٹریننگ لی تھی اب سے اٹھارہ بیس سال پہلے تب مجھے کہا گیا تھا کہ کبھی اپنے کو سروگیانی مان کر نہ چلیں اور درشک کو جو بھی آپ کا چینل دیکھ رہا ہے اس کو بے وکوف مت سمجھئے اس کو بے وکوف بنانے کا پریاز بھی مت کریے یہ سمجھانے کی کوشش مت کریے کہ آپ کو سب آتا ہے اور آپ بتانے رہے ہیں آپ کو جتنا آتا ہے وہ نہ بتا دیجئے جو نہیں آتا ہے وہ بھی بتا دیجئے اور ان کو اپنے ساتھ رکھیے اس سے آپ کا رشتہ بہتر ہوگا اور یہ بات ہو رہی تھی ٹیلویجن چینل کی جو بڑا ٹیلویجن چینل دیش کا نمبر ون چینل ہے اس کی launch کے وقت کی بات ہے اب تو میں ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں اور اس میں آپ لوگ اگر میرے ساتھ جڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی پردر شتہ میں آپ کے ساتھ رکھوں یہ ایمانداری مجھ میں ہونی چاہیے تو آج اتنی ہی بات لیکن اس کے آگے ابھی گوتھیاں اور کھلیں گی سپریم کورٹ سنوئے کر کے کیا کہتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ابھی پوار صاحب کی پارٹی سے جو نکلے ہیں ان کا کیا ہوگا کیا ان کی صدستہ جائے گی یا رہے گی یہ بھی ایک سوال ہے دن میں یہ بات آئی کہ پوار صاحب نے ان کی صدستہ رد کر دی ہے پارٹی سے ان کو برکاس کر دیا ہے پھر ابھی جو پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اجید پوار کو ویدھان منڈل دل یا ویدھائک دل کے نیتا کے پد سے ہٹایا گیا ہے ان کو اس پد پہ نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ ایسا جو بھی اس پد پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہی ویپ جاری کرتا ہے ویپ کا عارض ہے کہ ان کی طرف سے یہ دو لائن کی ایک نوٹس آ جاتی ہے کہ سبھی ویدھائکوں کو اپستیت رہنا ہے اور ان کو کس پکش میں ووٹ کرنا بھی بتانا ہوتا ہے اور ویپ کا اولنگن کرنے والے ہیں جن لوگوں کو جو لوگ بھی اس نردیش کا اولنگن کرتے ہیں ان کی صدستہ جا سکتی ہے اسے انشاثن ہینتہ مانا جاتا ہے اور چناؤ ایوکن یا مولی میں یہ پرادہ مانا ہے کہ ان کی صدستہ چلی جائے گی لیکن اگر پارٹی کسی صدستہ کو اپنی طرف سے نکالتی ہے تو اس کی صدستہ جانا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرف سے لوگ نکالے جا رہے ہیں تو پھر یہ جرا مشکل ہو جائے گی اس کا ارث ہے کہ کچھ اور پک رہی ہے اور ہمیں جو چاول دکھائے دائے رہے ہیں یہ کچھ اور ہیں آج اتنا ہی آپ کو ایک بار پھر یاد دلاؤں کہ اگر آپ نے اب تک میرا یہ چینل ون آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کا بٹن دبانو نہ بھولیں ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں گے تو آپ کو خبریں ملتی رہیں گی کہ کب میں لائیو آیا کب میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور اپنے کچھ دوستوں کو رشتداروں کو جو آپ کے سمپرک میں لوگ ہیں ان سے بھی کہیں کہ ایک نظر ڈالیں آ کر اگر ان کو پسند آتی ہیں باتیں تو وہ بھی سبسکرائب کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا نمسکر